تو یہ بھائی اور بہنوں دوسری طرح ہم نے اپنی مائلہ کو کہ مائلہ کو مکھیا گھر کا بنانے کا کام کس طریقے سے کیا جائے گا تو اس کو باما شاک کارڈ دلوایا پریوار کا مکھیا بنایا اور اس کے نام میں بینک اکاؤنٹ بنانے کا کام کیا اور سرکاری پیسہ جو بھی تھا وہ سیدھے اس کے بینک اکاؤنٹ میں چلا گیا بھائی اور بہنوں میں یاد دلانا چاہوں گی آپ کو جب آپ ریشن کی دکان میں جاتے تھے تو ریشن والا آپ کے ساتھ کیا کرتا تھا آپ کی کتاب رکھ لیتا تھا اور کہتا تھا ابھی ہمارے پاس ریشن نہیں ہے آ جانا اگلے مہینے آپ اگلے مہینے جاتے تھے تو کہتا تھا میرے پاس ریشن نہیں ہے دو مہینے بعد آ جانا ایسا نہیں لگتا کہ ریشن آئے گا اور آپ کو گھوماتا تھا اب آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کارڈ لے کے چلے جاؤگے ریشن کی دکان میں انگوٹھا لگا دوگے تو آپ کو جتنا گہو نکالنا ہے جتنا آپ کو ریشن نکالنا ہے وہ اپنا ریشن لے کر لوگے اپنا کارڈ دکھا دوگے اور جب وہ باہر جاؤگے تو آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ جائے گا آپ نے میڈن تین کلو گہو نکال کے لیا ہے آپ کے ریشن میں ابھی پندرہ کلو گہو پھر بھی باقی ہیں ایسا وہ لکھ کے آپ کو دے گا آپ کو کہیں کسی کو پیسہ دینے کی جروت نہیں ہے آپ کو کالا باجاری میں آپ کا گہو نہیں جائے گا آپ کے کالا باجاری میں آپ کا پیسہ نہیں جائے گا آپ کا پیسہ آپ سرکشت ہے کوئی ریشتہ چار نہیں ہوگا سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا اور آپ اپنے پریوار کی پوری مکھیا بس کے وہاں بیٹھ ہوگی چاروں اور آپ کے پورا پریوار منڈ آئے گا میں سمجھ دوں کہ اپنے آپ میں مائلہ پر سرشکت کرنے کا ایک بہت بڑا کام اس پاچی نے کیا ہے مانیہ مکھے مندر جی آمیں برسات ہیں آئے یہ ہو نہیں سکتا باتات آ رہی ہے میں نے سبہ ہی کہا تھا کہ باتات آئے گی آپ کے رہے رامگر میں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ میرے کو پانی میں کھڑا ترکی میٹنگ کھڑا تھے میٹنگ کھڑا تھے میڈم کی پہلی بات چپل تک چلی گئی پانی میں اب آپ کے کاؤنگریس والے بہت دکھی ہو رہے ہیں سب بوکھلا رہے ہیں بوکھلا کے گئے کارٹ میں کہ ان کی گوڑے بیاتلا کو روک دو وہ تو نہیں رکھ سکے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں رکھ سکتے ہو تو یہ جو شلنیات اور لوکارپن کر رہی ہے اس کو رکھ پچھلے بار میں آئی تھی تو بہت سارے شلنیات اور لوکارپن آپ نے کیا تھے ابھی بھی پانچ کروڑ کے لوکارپن آپ کے باقی بچ رہے ہیں میں نے کہا امیلے صاحب آپ کر دینا اور یہی ماننا کہ ہماری طرف سے پوری طرح سے جو پانچ کروڑ کا پیسہ بچا ہوا اور وہ بھی آپ اپنے آرام سے اس کو پڑھ رہا تھا یہ بہت جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے کام کیا ہے اور منچ کے اوپر کھڑے ہو کے جوڑ سے چلنا کہ یہ بولنا کہ ہم آئیں گے تو اپنی سرکار کے اندر ہم اس بھاما شاکار کے ٹکڑے ٹکڑے سر کے پھیک دیں گے کیوں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے آج آپ کا پیسہ ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاونٹ ہو جا رہا ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے برشتہ چار سے وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں مکت ہونا ہے اگر برشتہ چار سے مکت ہونا ہے تو اس سے بہتر چیز کیا ہے کیوں پھارنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم وہ برشتہ چار نہیں کر پائیں گے وہ برشتہ چار نہیں ہوگا جو پہلے ٹیلی ویشن کی اوپر آپ کو دکھائی دیتا تھا جہاں ان کے منتری اپنے جیب کے اندر گڑڈی نوٹ کی دھوسا کرتے تھے وہ اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ بینک اٹھاوٹ میں سیدھے ہاتھ کے جائے گا اس لئے اس کو کوئی آپ میں سے کوئی پھارنے اب نہیں دے گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہو دو تین وعدے میں نے کیے تو وہ دو تین وعدے پورے کیے اور میں بدا ہی آپ لوگ سب کو دینا چاہتی ہو کیونکہ تین چار بڑے کام ہو گئے ہیں ایک آپ کا لون ماف ہو گیا ایک چھوٹے کسانوں کا اور اس کے حلوپات میں جو کسان تھے ان کے لون ماف پچاس ہزار تک کا وہ ماف ہو گیا اور میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آگر پچاس ہزار کا اور لون لینا ہے تو آپ لے سکتے ہو وہ بھی انتظام ہو گیا آپ کے فصل بیما کے اندر پڑھان منسیجی سے بات کی تو آج تیس پتیشک خرابے کے اوپر آپ کو موافضہ مل رہا ہے پھولے پردیش کے اندر تو یہ بھی اپنے آپ نے بہت بڑی بات ہو گئی پیٹرول اور دیزر کے اندر دان کو کم کرنے کا کام یہ ایک ہی پردیش ہے جس نے کیا اور بجلی کے دان جو بڑے بڑھاتے ہیں لوگ جب بھی سرکار میں آتے ہیں چار ساڑھے چار پاک ساڑھ تک ابھی دس بجلی کے دان نہیں بڑھائے اور جو گھر رہ گئے ہیں جو گریب گھر رہ گئے ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں وہاں تیس مارچ دو ازار انیس ست ہم ایک لٹو لڑان جلانے کا کام کرنے والے ہیں سب کے گھر میں لٹو جل جائے گا آپ کو جتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ماتا ہے بہنے ایک اور چیز ہے اگر آپ کو گریلو بجلی کا کنیکشن اب لینا ہے تو آپ آرام سے آفیس میں جا سکتے ہو پانچ سو روپے رکھیں اور اپنا کنیکشن لے کے آرام سے گھر واپس آ سکتے ہو زیادہ پیسے آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ان تین چیزوں کے اوپر اور چار چیزوں کے اوپر میں آپ کو بجائی دینا چاہتا آج آپ جس پیار سے یہاں بیٹھیں اور جس وشواس کے ساتھ بیٹھیں مہارات جی آج میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایشور ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے لوگ مجات کرتے تھے کہ یہ بار بار بھگوان کا نام لیتی ہے سند مہتماوں کا نام لیتی ہے پرنت میں چانتی ہوں کہ اگر سند مہتما نہیں ہوتے اور میرے بھگوان کے آشرواز نہیں ہوتے تو آج اس طریقے سے ہم اور آپ اتنے پیار سے ساتھ بیٹھتے نہیں ملتے آج یہ جو بھی ہے یہ پریوار ہے اور اس پریوار کے چھتیس کے چھتیس قوم کو گلے سے لگا کے آگے بڑھانے کا کام یہ ایک بہت بڑی جمعیداری آپ نے مجھے دیئے مجھے معلوم ہے کہ کانگریس والوں نے ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں لگانے کا کام کیا ہے ہم لوگ بھی جانتے ہیں بھائی بھائی کے بیچ میں دیوال کھڑی کر دی کوشش یہ ہو گئی کہ ایک حصہ ہم کو ملے گا ایک حصہ ان کو مل جائے گا میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ گاری بڑی مشکل سے پچھلی پہ آئی ہے اب راجستان چل پڑا ہے جس راجستان کو ہم نے ہاتھ میں لیا تھا اس پر دھائی لاکھ کروڑ کا کرجا تھا اور صرف بجری کے بیباد کے اوپر 80 ازار کروڑ کا کرجا یہ چھوڑ کے گئے تھے بھائی اور بہنوں اس سب چیزوں کو اپنے اوپر لینے کے بعد ہم لوگوں نے آج کسی بھی ملے کو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے جب آپ نے کسی چیز کا ممانگ کی کبھی آپ کو نہ کیا ساری مانگیں پوری ہوئی ہے بھائیوں بہنوں ساری مانگیں جتنی میں نے کہا جتنی ڈیمانڈ کی کرشیف جیمانڈی گوبندگر سے لے کر کے اگریکل کل کھولیتا میں نے آج تک آپ لوگوں کو نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس پریوار کی مکھیا ہونے کے ناتے میں نے آپ کو یہ آپ سب کی عجت کو سمالتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ کئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ راجستان پچھڑ گیا ہے راجستان کو پچھوا مانا جاتا تھا جب ہم نے دونوں ٹائم اس کو اپنے ہاتھ میں لیا آج مجھے خوشی ہے بھائیوں اور بہنوں یہ بتاتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں کیسے کھڑا کر رہے ہیں پر ان تو کم ہی نہیں آنے دی اور آج مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ راجستان اگرنی پردیش بننے کی تیاری میں کھڑا ہو گیا ہے آپ کے آئی ٹی کے اندر راجستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے آپ کے شکشہ کے اندر جو راجستان 26 نمبر پہ تھا آج دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے ہمارے بچے بچیوں کے مارکس 90% 95% تک پہنچ گئے ہیں یہ ایک بگلاو آیا ہے راجستان کے اندر اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب یہ پٹری کے اوپر آ گئی ہے ریل تو اس پٹری کے اوپر ہی اس ریل کو رکھنے کی جرورت ہے یہ پورا پریوار ایک جو ٹھوکے یہ دنے کر لے کہ راجستان کو ہم آگے لے جائیں گے کیونکہ بھائی اگر ہم نے راجستان کو آگے لے جانے کا کام کیا تو ہر ایک کا پریوار آگے مڑے گا یہ کوئی ایسا پریوار نہیں ہوگا جو پریوار پچھر جائے گا کیونکہ برسا ہوا پریوار پانی وہی ہے تو پانی سب کو ملے گا بجلی وہی ہے تو بجلی سب کو ملے گی روڈ وہی ہے تو روڈ بھی سب کو ملے گا یہ سب اپنا ہی ہے یہ ہماری جائداد ہے اور میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس راجستان کو اور پریفت کو بناتی اس راجستان کو اور آگے لے جانے کا کام کر ایسے راجستان کو بنانے کا کام کریں تاکہ آنے والے سمجھ کے اندر اس سب چیزوں کا فائدہ ہمارے سب کے پریواروں کو مل جائے گا کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہوں چاہتے ہو کے نہیں چاہتے ہو چاہتے ہو ہاتھ اکر کر کے شرطہ مردن کریں چاہتے ہیں یہ مشوات ہے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والے سمجھ کے اندر راجستان بھی ویسا پردیش بن جائے جب لوگ نام لیتے ہیں کرناتر کا ایسا پردیش ہے تو راجستان بھی ایسا ہی پردیش ہے راجستان پچھوا نہیں ہے راجستان کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہنر ہے جہاں بھی جاتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں کسی بھی جات کے ہیں انہیں اچھا کام کیا ہے اور مجھے بہت گرگ ہوتا ہے جب کبھی بھی میں ان کے بارے میں سنتی ہوں کبھی بھی ایسے دِبس ہوتے ہیں تو جب یہ میرے کو بتاتے ہیں کہ راجستان کے پھلانے نے اتنا اچھا کام کیا تو ایسا اچھا لگتا ہے چھاتی پھولتی ہے جب لگتا ہے کہ راجستان کی گھٹی نے جا کے وہاں تک ہمارا جھنڈا پھیرانے کا کام کیا اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی اس راجستان کو آگے لے جانے کا کام ہم مل کے کریں گے اسی وشواس کے ساتھ مہاراج آپ لوگ سب کا آشروات رہے یہ محنت کا کام ہے اس میں ہم سب محنت کرنے کو تیار ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ آپ کا آشروات اور وشواس بنا رہے گا تو دور دے رہیں گے کام کرتے رہیں گے اور اس راجستان کو بدلتے رہیں کہا پچاک سال اور کہا پاک سال اس پاک سال کے اندر جو فرق آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ایسا ہی یہ پچاک سال میں ہوتا تو معلوم نہیں راجستان کیا بن گیا ہوتا اور اسی لئے میرا یہ کہنا ہے کہ آنے والے سمج کے اندر ہم لوگ مل کر بہت جنتہ پارجی کے حد کو مجبوط کریں گے ہم لوگ مل کر ہمارے راجستان کو مجبوط بنانے میں کوئی کوتا ہی نہیں بڑھیں گے اور ہم لوگ مل کر ہمارے پریوار کو سب چھتیس کے چھتیس قوم کو گلے سے لگا کر آگے لے جانے کا کام کریں گے تاکہ راجستان اور ہم سب آگے بڑھ سکیں اس لئے آپ جوئر رات نعرہ میرے مانے مکمہ دریگار اب میں کھالی ایک بچپن سے ہی بچپنے کا اوپریشن ہوگا ہے ساڑے تین مہینے ہوگا ہے آپ کو پیسہ دینے پڑھا ایک بھی پیسہ دینے پڑھا ایک بھی نہیں دینے پڑھا مرے کو ایک چیز بتاؤں کیں آپ نے کتنے گھنٹے کا اوپریشن تھا یہ ساڑے بارے گھنٹے اتنے جوڑدار آپریشن تھا اور اس کو ایک بھی پیسہ دینے کی جرورت نہیں رہی یہ تو کھالی ایسا ایک بچہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایسے بہت ساتھ ایک ہے ہمارے منفید علی آجاو بھئی آن اس کا تو کلپ پھٹ کا تھا اس کے پیر میں اتنی بھری طریقے سے ہڈی کا وہ پروبلم تھی کہ وہ چل نہیں سکتا تھا اس کی ہڈی بڑی ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک بڑا آپریشن کی جرورت تھی آج اس نے آپریشن کرا لیا ہے جوڑدار کھرچہ تھا اسپطال میں کس نے دن رہنا پڑا بیٹا تین دن اسپطال میں رہنا پڑا تم کو پیسے دینے کی جرورت پڑی ایک بھی پیسہ دینے کی جرورت نہیں پڑی یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اب میری ماتا اور بہن کو چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے کہ اگر میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں جیور کہاں گروی رکھوں گی گھر کہاں گروی رکھوں گی کہاں سے پیسہ لاؤں گی اب آپ کو چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار اس کام کو کرتی اگر آپ کے پاس وہ کار ہے راجشری یوجنا کی آؤ راجشری یوجنا کی اے پرمین ہے آپ کا یہ بچی کب ہوئی تھی دوہزار سولہ ڈیسمبر کے اندر آپ کو جب یہ پیدا ہوئی تھی تو پیسہ ملا تھا کتنا پیسہ ملا تھا دائی آجار دائی آجار روپے جب بچی پیدا ہوتی ہے ہمارے یہاں اور آپ کے سرکاری اسپنار میں پیدا ہوتی ہے گریب لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کو دائی آجار روپے ہاتھ میں مل جاتے ہیں اور اگلے سار جب یہ ایک سال ہو گئی تب دائی آجار دائی آجار اس کو اور مل گئے اب جب یہ ایک پہلی کلاس میں جائے گی تو اس کو چار آجار روپے ملیں گے جب وہ پانچوی میں جائے گی تو اس کو چھ آجار ملیں گے جب وہ گیاروی میں جائے گی تو اس کو گیارہ آجار ملیں گے اور جب وہ باروی میں جائے گی تو اس کو پچیس آجار ملیں گے توٹل پچاس آجار روپے اس کو مل جائیں گے تو اس کی لڑکی کے لیے اس کو کہیں بھی ہاتھ پھیلانے کی جروت نہیں ہے اب میری لڑکی سکول جائے گی میری لڑکی پڑے گی میری لڑکی کھڑے ہو جائے گی اپنے پیر پر نووی میں اچھا کلاس کرے گی تو اس کو سائیکل ملے گی دسوی میں اچھا کرے گی تو اس کو سکوٹی ملے گی اور اگر اس نے بہت اچھا کام کر دے تو لیپ ٹاپ ملے گا اور اگر وہ باروی کے بعد اور پڑھائی کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس شمک کارڈ ہے اس کو پچپن ہزار روپے اور مل جائیں گے تو وہ پڑھنے میں کوئی تیچھے نہیں ہٹے گی اور شادی ہو جائے گی تو بہماشا کارڈ مل جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ ودوہ رہ گئی یا اکیلی ہو جاتی ہے تو پالنہار یوجنا اس پر اپلائے کرے گی اس کارڈ کے اوپر اٹھارہ کار کے نیچے جتنے لی بچے ہیں چاہے دو چار یا چھے ہو ہوں آپ کو ایک بچے کا ایک ہزار روپے مل جائے گا جو سا ہے ریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کا چلا جائے گا چھے ہزار روپے تین ہزار روپے دو ہزار روپے جتنے بچے ہیں اتنا اکاؤنٹ میں چلا جائے گا اور آپ کو کسی کے سامنے اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے ہاتھ پھیلانے کی جرورتی نہیں ہوگی اور پھر آپ بڑھاتے میں آگے نہ ماتا ہے بیانے تو کائی کی چمتہ ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے چاروں بھومے گائی اب تو لکشمی ہو گئی لکشمی کیونکہ آپ کو ویسے ہی پینشن ملے گا ستر ساتھ تک تو پانچ سو ہے اس کے بعد پچھتر ساتھ تک سارے ساتھ سو ہے اور پچھتر کے بعد پاندرہ سو ہے تو تو گھومے گا ہی گھومے گا کوئی چھوڑے گا نہیں آپ کو اکیلے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پریوار والے سمال کے رکھنے کا کام اور آپ شکتی شالی ہو کے پڑے ہو جاؤ گی یہ وشواس میں ہم سب ہماری لڑکی اور محلاؤں کو دینا چاہتا ہوں اور ماتا ہے بی نے کانگریس والے کہتے تھے کہ ہماری ماتا اب سرکشت نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی سرکشت ہو ہم لوگوں نے ابھی راجستان سرکار نے ایک بلپاس کر دیا ہے جس کے اندر اگر کسی نے بھی چھوٹی بچے کے ساتھ بلاستار کرنے کی کوشش کیا کیا تو اس کو فاسی کی سجا سنا ہی جائے گی اور اس کو بند کر دیا جائے گا تو کوشش بھی نہیں کرے گا محلاؤں ہماری سرکشت رہے گی محلاؤں ہماری سرکشت رہے گی میں آپ کو سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہو چکا ہے تین کیس جن کے اوپر فاسی کی سجا لگ چکی ہے ایک کو چھہ مینے کے اندر ایک کو بیالیس دن کے اندر ایک کو اٹھائیس دن کے اندر یہ سجا سنا دی گئی ہے اور اگر کسی نے بھی یہ گھر برس کرنے کی کوشش کیے تو اس کو بکشا نہیں جائے گا اس لیے اب ہماری محلاؤں سرکشت یہ سب کام ہم لوگوں نے کیے ہیں ہمارتہ ہیں بہنے اور آج میں کھالی آپ لوگ ان سب سے ملانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو معلوم بڑھ جائے گا کہ یہ ایک نہیں دو نہیں ایسے لاکھوں کی سنکھیاں میں پورے راجستان میں ہیں اور میں دنواز دینا چاہتی ہوں کہ پیٹرل اور دیزل کے دام تو ہم نے کم کر دی ہے پر پران مندری جی نے پورے راجستان کے اندر سیتیس لاکھ گیس کنیکشن پری ہماری محلاؤں کو دینے کا کام کیا ہے پوچھو ان کانگریسیوں کو پچاس سال چلا لیا کیا دے دیا ہماری محلاؤں کے لیے کیا کیا آئیں گے روز ہم آپ سے پوچھیں گے بات آپ سے کریں گے پرانتو یہ باتوں باتوں سے تو ہمارے بط سے بھر گئے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کام کر کے دکھائیے وہ بچارے راجیب گاندی جی جب پران مندری جی وہ کہتے کہتے چلے گئے کہ ایک روپے میں سے خالی پندرہ پیسے گاؤں پر پہنچتا ہے مجھے بڑی چمتہ اس بات کی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ پیسہ پہنچا ہی نہیں سکی تھی پر یہ سرکار ایک ایک پیسہ سیدھے بینک اکاونٹ پر پہنچانے کا کام کر رہی ہے اور اس لیے بہماشاہ کارڈ کو نہ آپ نہ ہم نہ یہ کوئی بھی اس کو پھارنے نہیں دیں گے کیونکہ اس نے بلشتہ چار کو روکنے کا کام کیا ہے اور سیدھے آپ تک وہ پیسہ پہنچانے کا کام کیا ہے آج یہ لوگ سب ان سب کو جو بھی پیسہ آیا ہے وہ ڈائریکٹ تمہارے اکاونٹ میں آیا کیا ہے آپ کی بینک اکاونٹ میں آیا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑ گیا کہ بینک اکاونٹ میں آ گیا وہ ہم نے چیک کیا تھا نہیں آپ کے موبائل پہ آیا ہے آپ پتی کو بتایا یا کس کو بتایا میسیج آیا تھا میسیج آیا تھا موبائل کے اوپر کہ آپ کے پیسے آ گئے ہیں اب آپ کو چلتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ماتا ہے بینے اب